مانا و سمچہ مانو تا کے حق میں جل کے راک اور خاک ہو گئے جمعیت علماء سلمانی چوک کو جب یہ پتا چلا کہ وہاں پر پورے کے پورے گھر کے ساتھ ڈاکیومنٹس آدھار کارٹ پاسپورٹ اسی طریقے سے لیونگ سرٹیفیکٹ اور جو جو راشن کارٹ اور جو جو کاغذات ہوتے ہیں گورنمنٹ کو بتلانے کے لیے وہ سب کے سب پورے پورے ختم ہو چکے ہیں تو جمعیت علماء سلمانی چوک کے ذمہ داروں نے اپنی یہ ذمہ داری سمجھی کہ کمیشنل صاحب کے پاس آ کر ہم یہ ریکویسٹ کریں گے ان سے یہ تقاضی کریں گے کہ جن لوگوں کے جو جو ڈاکیومنٹس جل گئے ہیں اس کو کارپوریشن کے ذریعے وہاں پر جا کر پنچنامہ کریں اور ان لوگوں کی سہولت کا لحاظ اور پاس رکھتے ہوئے وہاں پر ان کے تمام کاغذات کو پھر سے اس سرے نو بنانے کی کوشش کریں اسی طریقے سے ہماری دوسری ریکویسٹ یہ تھی کہ بہئی بہت ساری تنظیمیں اداریں کلبیں اور صاحب سروت لوگ آگ لگتی ہے ایسے حادثے پر پہنچ کر اپنی مالی امداد اور تعاون پیش کرتے ہیں تو کارپوریشن کی جانب سے امداد کا کیا معاملہ ہے تو انہوں نے جو کچھ کہا وہ ہم تک بات پہنچی ہے ہم انشاءاللہ اس میں آگے کاروائی کریں گے تیسری چیز یہ تھی کہ آگ لگتی ہے تو بسا اوقات فائر بریگٹ کی گاڑیاں باریک گلیوں میں پہنچ نہیں پاتی جس کی وجہ سے آگ بہت سارا جلا کر راک اور کھاک کر دیتی ہے تو ایسی سویدہ بنائی جائے ایسی گاڑیوں کا احتمام کیا جائے کہ جلد از جلد آگ پر تابو پایا جا سکے ان تین چیزوں کو لے کر جمعیت علماء سلمانی چوک کے ذمہ داران آج کمیشنر صاحب سے ملاقات کی انہوں نے پورا پورا یقین دلایا اور بروز منگل آج جمعیرات ہے منگل کے دن انشاءاللہ وہاں پر جو ہے ٹیبل لگ جائے گا جن جن لوگوں کے جو جو ضروری کاغذات جل گئے ہیں وہ ضروری کاغذات بنانے کی پوری پوری تیاری کمیشنر صاحب اور کارپوریشن کریں گے انشاءاللہ آج کے پرباق نمبر دو کے آنگا سر گجستہ دو سال پہلے ناک چھاپ جھوپڑ پٹی میں آگ لگی جو لوگوں کے گھر جل کے خاک ہو گئے اور اسی کے طرز پہ ابھی جمعہ کی رات میں رمضان پورے کے اندر جو آنگ لگی اس میں بھی یہی حصہ پیس آیا کہ عوام کے تمام ڈاکومنٹ جل کے خاک ہو گئے ملکوں کے اندر فرقہ پرست سرکار فرقہ پرست و طاقتیں یہ چاہتی ہے کہ مائنورٹی کے لوگوں کو اقلیت کے لوگوں کو کس طریقے سے تکلیف پہنچایا جائے مالگوں جمیت العلمہ سلیمانی کے علمائے کرام اور ہم سب مل کے ہم نے کل سے ہی لیٹر نیچے سے اوپر تک کا سب بھیز دیا ہے کہ ان کا اول درزے میں جو ہے ان کے ڈاکومنٹ بنا کے دیا جائے اور اس سے منسلک جتنے ڈپارمنٹ ہے کارپریشن تیسلدار ساپ پرانت ساپ ایپ ڈیو کلیکٹر ساپ یہ سب کی جمعہ داری ہے کہ یہ ان کے ڈاکومنٹ بنا کر کے دھیں اور شہر کے اندر جو اتی کرمن بڑھوا ہے اس کے اوپر مہا نگر پالی کا سب سے پہلی کاروائی اتی کرمن پر کرے اور illegal جمینیں غیر قانونی جمینیں 12-25 کے تکڑے بنا کر کے گریب آوام کا خون چھوس رہے ہیں اب مہا نگر پالی کا کہتی ہے کہ ہم نے کسی کو منجوری نہیں دیا ہے منجوری نہیں دیا تو کس طریقے سے بھک رہی ہے اس پہ روک لگنا بول کے ہم اس کے لیے کھڑے ہیں آئے بڑا کبرستان مصریقی ایک بار روڑ چھوٹے کی مارکٹ سے لے کے بڑی مالے گاں ہائی سکول تک اتی کرمن نکالنا اس کے لیے جمعیت کبرستان کے ٹریشٹیان نے ہمیں نو ابجیکشن سٹ پکٹ دیا ہے کہ جو ریزوان بیٹری والے کریں گے ہم ان کے ساتھ میں ہے ہم کبرستان کی دیوال سے لگ کے جو 1936 میں وہاں پہ ہمارے بزرگوں نے دیوال بنائی ہے ہماری ساتھ پڑ جگہ چھوڑ کر کے بنائی ہے اپنی خازگی ساتھ پڑ جگہ ہم اس ساتھ پڑ جگہ پہ آوام کے لیے پیدل واک کرنے کے لیے چلنے کے لیے جھاڑ لائٹنگ ٹیبل کوسی اور کبرستان میں مٹی دینے آنے والوں کے لیے وہاں پہ بائیک کی پارکنگ بنائیں گے اس طریقے کا ہم نے ڈیمانڈ رکھا ہے وہ بھی انشاءاللہ دو چار آٹھ دن میں ہو جائے گا